اعوذ باللہ من شیط والروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنم اس دوست محمد خریل اور آج پر ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے سیری سٹارٹ کی تھی سوشل کممیونکیشن کے نام سے اس دا فورت ون ویڈیو اف کممیونکیشن سکل سیریز انشاءاللہین دس ویڈیو ہمیں سکتے ہیں کہ ہم راستے پر کیسے جائیں گے یعنی ہمارا روز مرہ جو ڈیلی لائف ہے اس میں ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں راستے پر جاتے ہیں تو ہم کیسے جائیں گے اسلام نے بھی کچھ روز ریگولیشن سے کھایا ہے جو کہ انف ہے ہمارے لیے راستے پر چلنے میں اور اپنی ڈسٹینیشن کو پہنچنے میں تو سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلنے کی دعا ہم پڑھیں چاہے وہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں یونیورسٹی کو جا رہے ہیں یا آفیس کو جا رہے ہیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے سلام کرنا چاہیے گھر سے نکلتے وقت جب ہم اپنے راستے پر جا رہے ہیں تو مرد حضرات کیلئے یہ ضروری ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹ سائیڈ پہ جائے یعنی ان کا جو دائے ہاتھ ہے ان پر وہ ٹریول کریں عورتیں جو ہوتی ہیں جس کو ہم تبلیغ کی زبان میں مصدورات کہتے ہیں وہ اپنے بائے طرف جائیں گی یعنی اپنے لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گی تو یہ طریقہ ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پیشاور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایسی بھی کچھ کنٹریز ہے کچھ ممالک ہے جہاں پر یہ رولز بہت کم ممالک ہے جہاں پر یہ رولز الٹا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن چینہ میں یہ رولز الٹا ہے تو اور بھی کنٹریز میں ہوگا تو اگر آپ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہاں کے رولز ریگولیشن کے مطابق فور ایکزیمپل فور ایکزیمپل وہاں پر چلنے کے لیے لیفٹ سائیڈ ہے تو وہاں پر آپ لیفٹ سائیڈ پر ہی چلیں کیونکہ یہ وہاں کا رول ہے اور اگر آپ رولز کو توڑیں گے تو وہاں پر لوگ کو تکلیف ہوگی کیونکہ فوراں لوگ جو ہے وہ رولز ریگولیشن کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں بائیڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ رولز توڑیں گے اس کی وجہ سے لوگ کو تکلیف ہوگی تو جتنا سواب آپ سنت کے طریقے سے کمائیں گے اس سے زیادہ گناہ آپ کو اس پر ملے گا کہ آپ نے لوگ کو تکلیف دیئے تو جہاں پر یہ یہی طریقے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے استان میں ہم تو خلاصہ یہ ہے اس بات کے کہ ہم رائٹ سائیڈ پر جائیں گے مرد حضرات کے لیے فور مین آن لی اور عورتیں جو ہوئے مستورہ جو ہوگی وہ اپنے لیفٹ سائیڈ پر جائیں گے یہ ہو گیا ایک رول دوسرا رول یہ ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں راستے پر تو ہمارا سامنا بہت سے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے مین کے ساتھ بھی ہوتا ہے وومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی ہمارا we encounter men as well as females تو ہمیشہ اپنی نظریں جو ہے وہ جو کی رکھیں جو کی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اپنا سر نیچے رکھیں اور بس راستے کو بھی نہ دیکھ لیں اور بس چلتے رہے نہیں اب اپنا سر اوپر رکھیں نیچے دیکھیں جب کوئی سامنے آ رہا ہو یا لوگ ہو تو ان پر آپ ایک نظر ڈال لیں کیونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کو ایکزیمن کریں ایک نظر ڈال لیں تاکہ لوگ کی پہشانت کو ہو سکے یہ اپنا ہے یہ اپنا نہیں ہے یہ جب آپ کے سامنے من لڑ کے وغیر آتے ہیں باقی آپ اپنی نظریں جو کی رکھیں پیغمبر علیہ السلام کا بھی یہ سنت تھا کہ جب وہ راستے پر چلتے تھے تو وہ اپنی نظریں جو کی رکھتے تھے نیچے کی طرف رکھتے تھے تو ہم ان کی امت ہی ہے تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم نبیس و سلم کا یہ سنت ایڈاپٹ کر لیں دوسری بات اگر عورتیں آتی ہیں تو عورتوں کو بھی ہم اگر پہلی نظر ہمارے اس پر پڑے تو اس کی معافی ہے لیکن اگر ہم ان کو گورتے رہے دیکھتے رہے اور نامحرم عورتے ہیں تو پھر یہ گناہ میں شامل ہوگا اور جیسے غیرتمند لوگ سپیشل ہمارے پٹان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ماں بہن کو کوئی دیکھیں تو ہم اگر اپنے لیے کچھ چیز پسند نہیں کر سکتے اپنی بیزیدی پسند نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کی بیزیدی کیسے کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم عورتوں پر نظر نہ ڈالیں سیدھا اپنے راستے پر چلیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ راستے پر آ رہے ہیں تو ان سے اپنا بچاؤ کر لیں یعنی ان کے ساتھ ٹکرائیں اتنا نظر ہونا چاہیے ایسا بھی نہیں کہ آپ سر نیچے کر لو بچ چلتے رہے ہیں لوگ کو آپ دیکھتے ہیں کچھ وقت پر آپ لوگ کو دیں تاکہ کوئی گاڑی آپ کو ٹکرنا مارے کسی کے ساتھ آپ ٹکرائیں نہیں یہ ہو گئی دوسرے بات اب درد اون پوائنٹ کہ جب راستے پر جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹکتے بہت زیادہ ہیں راستے کے درمیان چاہے وہ روڈ ہو کوئی بھی جگہ ہو ٹکتے بہت زیادہ ہیں تو ٹکنے سے پریس کریں اگر بہت ضروری اور بیماری ہویا ہے ایک چیز دوسری چیز تو آپ جو ہے اگر کوئی ناڈی ہے تو اس کے ساتھ اس میں آپ ٹکیں اگر نہیں ہے تو ایک سائٹ پر ٹکیں تاکہ لوگ کو اس سے تکلیف نہ پہنچیں نیکس پوائنٹ ہے کہ جب بھی ہم راستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنی چاہے کہ بچوں کی طرح ہم راستے پر ہی کانے پینا کریں اس کا کوئی حرش تو میرے خیال میں نہیں ہے لیکن اس سے امپریشن بہت ہی جیزا غلط پڑتا ہے یعنی یہ ایک بچ کانا ٹائپ کا ایکٹ ہے یہ جو عادت ہے یہ بچوں کی ہے کہ وہ راستے پر چلتے اور کانا وغیرہ کاتے آپ بالکل کچھ بھی نہ کائے راستے پر گر جائے یا کوئی ریسٹورنٹ جائے وہاں پر آپ اپنے ریلٹیو کے گھر جائے جو کانا چاہتے ہیں وہاں پر کار لے لیکن راستے پر don't eat anything آپ پر ہمیں چاہے کہ ہم slow قدم کے ساتھ چلیں کوئی کام نہیں ہے نورمل روٹین ہے تو ہمیں چاہے کہ ہم اتنا تیز بھی نہ چلیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت جارا heat up ہو جائے یا اتنا slow بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے ہمارے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ٹائم جائے ہو نورمل طریقے سے ہم چلیں گے اس کے بعد بات یہ ہی تھی ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے چلنے کا پوست صحیح ہونا چاہیے ہمارا بوڑی جو ہے وہ straight calm and cool ہونی چاہیے ہمارا جو یہ یہ جو رسٹیں بھی سیدھی ہونی چاہیے چسٹ بھی سیدھی ہونی چاہیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سیدھا جا رہا ہے تو وہ تکبر کر رہا ہے یا وہ hearty ہے یا arrogant ہے it doesn't mean there یہ ہر کسی کے اپنی mentality ہوتی ہے لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو stretch چلیں جب کسی کو دیکھیں تو smile اپنے چہرے پر ایسا smile رکھیں کہ وہ ہمیشہ رہتا ہوں تو لوگ آپ کی طرف اپنا negative review پیشنے ہی کریں گے اور لوگ کی negative review کا کسی کو پرواہ نہیں ہے کوئی کسی کو بھی نہیں چاہے کہ وہ اپنے آپ کے لئے کسی دوسرے کی negative یا positive review کی جو ہے اس کو اہمیت دے دیں اتنا ضرور ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ لوگ آپ کے بارے میں غلط کمنٹس نہ کریں اگر اس کی اگر آپ کرتے بھی نہیں اور لوگ کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ valuable person اب اگلی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم راستے پر جاتے ہیں تو کوئی کشرا وغیرہ نہ پینکیں کچھ لوگ سموکنگ کرتے ہیں کچھ کیا کچھ کیا یہ بھی bad habits ہے good habits نہیں ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو چاہے کہ وہ راستے کے درمیان یا راستے کے سائٹ پر بھی جہاں پر ڈیس پین ہو وہاں پر آپ اس کو drop out کر دیں لیکن ایسا نہیں کہ راستے کے درمیان بھی آپ وہاں پر وہ دیں تو اس سے بہت جائے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم educated people ہیں اور پھر اس کو صاف کون کرتا ہے uneducated people so just think کہ گندگی پہلا کون رہا educated people اور صاف کون کر رہے uneducated تو وہ اچھے ہوئے کہ ہاں اچھے ہوئے جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کا کسی ساتھ تعلق ہے یا کولی یہ تو اس کے صد سلام دعا بھی کریں اگر وہ دور ہے تو پھر بھی ہاتھ سے کچھ لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن اگر بہت دور ہے تو آپ چیخے نہ مارے کہ السلام علیکم فلان اگر نزدیک ہے تو آپ سلام دعا کر سکتے ہیں اگر دور ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں سمائل دیتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں کچھ بات ہے ہم نے راستے پر کیسے چلیں گے اور یہ جو سارے روز ان ریگولیشن ہیں اس میں بہت جئے اسلام روز بھی ہے تو سمائل ہم راستے پر جب جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم گھر سے نکلیں گے گھر سے نکلیں گے تو ہم گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے اسلام کریں گے اور پھر گھر سے نکلیں گے اگر ہم مرد حضرات تو رائٹ سائیڈ پہ چلیں گے اگر عورت ہیں مستور رات تو وہ لیفٹ سائیڈ پہ بنے چلے گی جن ممالک میں جن جگہ پر یہ روز حکومت کی طرف سے نہیں ہے یعنی ٹرائفک کوئی ایشو نہیں بنا تھا یعنی وہاں پر جو روز ان ریگولیشن ہی وہ ایسے نہیں ہے تو وہاں پر آپ چاہئے کہ اس ملک یا اس جگہ کی روز ان ریگولیشن کو فالو کریں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کا بوڑی بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے نظر نیچے ہونی چاہیے اور اگر عورتیں وغیرہ آتی تو ان کے ساتھ تکرانا وغیرہ یا ان کو گورنا بھی ٹھیک نہیں ہے بلکل پتھان لوگ یہ بلکل پہچان نہیں ہے اس کے خلاف تو یہ چوہیے